محبوب کا گھر ہو یا بزرگوں کی زمینیں جو ایک دفعہ چھوڑ دیا اسے مڑ کر نہیں دیکھا کسی شریف آدمی کا صبر مت آزماؤ کیونکہ جب شریف سے چھیڑ چھاڑ حد سے بڑھ جائے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے عزتِ نفس بہت قیمتی شئے ہے کوئی ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیجئے محبت میں جب سب جائز ہو جائے تو نتیجہ ناجائز ہو نکلتا ہے بدلہ لینے میں عورت مرد سے زیادہ وحشیانہ ہے زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں مکھن لگانے والے کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاکو ہوتا ہے مرد محبت نہ بھی دے پائے تو عورت کو دکھ نہیں مگر جو مرد عزت نہ دے پائے ایسے مرد پر عورت تھوکنا بھی گوارہ نہیں کرتی ایک اچھا مرد توائف کو بھی اچھی عورت بنا دیتا ہے اور گندہ مرد اچھی عورت کو بھی توائف بنا دیتا ہے چار شادیاں کرنے کا شوک اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے اور نماز میں چار سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے اے انسان تو کیا ہے محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے نہ کہ مہربانی اگر آپ کے پاس چراغ ہے تو اس سے اپنا گھر روشن کریں کسی کا دل نہ جلائیں ایک عورت کی محبت میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ مرد کو کسی دوسری عورت کی طرف مائل نہ ہونے دے وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے اسی لیے ہر رشتے کی بقا کے لیے رابطیں بہت ضروری ہیں کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوک جاتے ہیں عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مسکرائے کھیلے شرارتیں کرے مرجھایا ہوا پھول اچھا نہیں لگتا اور ایک دن جھڑ جاتا ہے سو عورت بھی روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی اور اگر اس سے محبت نہ کی جائے تو وہ تھک جاتی ہے ماحول افسردہ ہو جاتا ہے دوستو ہمیشہ وہی گھر پر سکون ہوتے ہیں جن گھروں میں عورتیں خوش ہوتی ہیں جن گھروں میں عورتوں سے ظلم کیا جاتا ہے وہ بدحالی کا شکار رہتے ہیں عورت سے محبت سے پیش آئیں کہ عورت ہی زندگی کی روح ہے جھاڑو میں جب تک بندھن ہوتا ہے تب تک وہ کچھرے کو ساف کرتا ہے بندھن کھل جانے پر جھاڑو خود کچھرا بن جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ اپنوں سے بندھے رہو منفرد بنیئے کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے جو وفادار اور اداکار کی شناخت نہیں کر سکتے وہ تنہا رہ جاتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں انکہی سچائیاں ناقابل تلافی نقصانات ادھور خواب ناقابل فراموش محبتیں انتظار وصال انچھوئے جذبے آدھے ادھور عشق ہنسی کہہ کہہ اور آنسو ہوتے ہیں زندگی انہی سے عبارت ہے تعلقات کی طویل عمری کے لیے ایک اصول اپنا لیجئے دوسروں کی زندگی کے مکان میں آپ کو جتنی رسائی دی جائے بس اتنی ہی کیجئے اگر کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھاتا ہے تو لاؤنج میں مت جھانکیے لاؤنج میں بیٹھائے تو اندرونی کمروں میں نہیں یقین جانئے آپ کبھی نکالے نہیں جائیں گے میں ایک عرصہ کامیابی کے انتظار میں بیٹھا رہا مگر وہ نہیں آئی آخر تنگ آکے میں اس کے بغیر اکیلا ہی نکل کھڑا ہوا میں چلتا رہا کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کب سے میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اپنی ذات میں خوبی پیدا کرنے میں ناکام ہونے والے دوسروں میں عیب تراشنہ شروع کر دیتے ہیں تعریف عزت پیار اور وقت یہ چار چیزیں عورت کی ضرورت ہیں جس مرد کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور جو مرد ان چاروں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں دس اور راہیں کھول دیتا ہے مرد ظالم ہوتا ہے مرد حاکم ہوتا ہے مرد خود کو عورت کا خدا سمجھتا ہے ایسے کتنے ہی جملے ہم کتنے ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مگر کبھی سوچا ہے کہ مرد کس قدر مشکت کرتا ہے اپنی عورت کا سائبان بننے کے لیے اسے معاشرے کی سرد گرم ہوا سے بچا کر رکھتا ہے اپنا آپ مارتا ہے کماتا ہے اور اس پیسے سے اپنے گھر کی عورت کے لیے دنیا کی ہر سہولت خریدتا ہے قدر کریں اس کی جس کی وجہ سے آپ ایک مضبوط چھت تلے بیٹھ کر ایک آسائش بھری زندگی گزار رہی ہیں کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دینا زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کسی کو اپنا بنا لینا ہنر ہی سہی لیکن کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا زندگی میں ہمیشہ عالی ظرف لوگوں کے ساتھ چلیں ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیں اور دفاع کریں جو آپ کی عزت کے سانجے ہوں بے قدر لوگوں سے تنہائی بہتر ہے ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں تصویروں میں بھی انہیں ہی ساتھ کھڑا کریں جو تکلیفوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو وفادار اور اداکار کی شناکت نہیں کر سکتے وہ تنہا رہ جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں شکر ہے اس رب کا جس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا دھوکہ دینے والوں میں نہیں